بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی باسر اور بلینئر پرسنالیٹی کے بارے میں جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام پیتا کیا ہے جی بلکل میں بات کر رہی ہوں ایم سی بی بینک لیمیٹیڈ اور نشاد گروپ کے چیئرمن مییا محمد منشا کی دوستو کہانے شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں مییا محمد منشا کی جو اس وقت پاکستان کے مختلف ممتاز اداروں کے بارڈ میں شامل ہیں اور ملک کے سب سے طاقتور اور با اثر افراد میں سے ایک ہیں انہیں صدرے پاکستان پرویز مشرف نے 23 مارچ 2004 کو ستارہ ہی امتیاز سیویل اوارڈ سے نوازہ تھا دوستو مییا منشا کی ایک کمپنی نشار ٹیکسٹائل ملز لیمیٹیڈ پاکستان میں برامت کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے مییا منشا ایٹلانٹک کانسل میں بورڈ اپ ٹریکٹر کی بھی میمبر ہیں دوستو اگر مییا محمد منشا کی پرسنل لائف اور اصاسوں کے بارے میں بات کی جائے تو مییا منشا 1947 میں پیدا ہوئے جن کا تعلق فیصلہ بعد سے تھا جبکہ پیچھے سے ان کا تعلق چنیوڑ سے ہے ان کے شریکے حیات ناز منشا جن سے ان کے تین بچے ہیں اس کے علاوہ دوستو اندازے کے مطابق مییا منشا کی سالانہ آمدنی تیس ارب روپے ہے جبکہ دو کھڑب اور چودہ ارب پچاس کروڑ روپے کی مالیت کے صرف اساسے ہیں اس کے علاوہ مییا منشا سرک ای کلاس جیگور کنورٹیبل تین مکس ایک پورچ ٹربو بی ایم ڈبلیو سات سو پچاس ایک رینج روور ایک ووکس ویگن اور اس کے علاوہ ایک ٹربو پروپ تیارے اور آٹھ سیٹوں والے جیٹ کے بھی مالک ہیں دوستو اگر مییا منشا کے کریئر کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان کے ایک ممتاز سنتکار کے طور پر کیا نشان ٹیکسٹائل میلز انیس سو اکیاون میں ان کے والد مییا محمد یحیہ اور ان کے مامو نے شروع کی تھی ان کے والد کا انتقال انیس سو ارسٹ میں لندن سے واپسی کے ایک سال بات ہوا دوستو مییا محمد منشا نے انیس سو انہتر میں خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور آخر کار وہ اپنے مامو سے الگ ہو گئے اور خاندانی کاروبار کو سنبھال لیا جبکہ دو ہزار تیرہ میں ان کی مالیت دو اشاریہ پانچ ارب امریکی ڈالر تھی بڑے حصول کے علاوہ وہ بیٹ وقت اپنے نشان ٹیکسٹائل کے حصے کو بڑھا رہے تھے نشان ٹیکسٹائل میلز پاکستان کی سب سے بڑی تانے بانے تیار کرنے والی میلز ہے دوستو اس کے علاوہ مییا محمد منشا لندن فائیو سٹار ہوتیل کے بھی مالک ہیں انیس سو اناسی کے بعد منشا نے فیصل آباد شہر میں نشان آباد میں سات فیکٹریوں کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کامپلیکس قائم کیا منشا نے ملک کی سب سے بڑی غیر زندگی کی انشورنس کمپنی ایدمجی انشورنس میں کنٹرول حاصل کیا نشان میلز نے پنجاب کے ڈیرہ غازی خان زلائے پنجاب میں واقعہ اس ڈی جی خان سیمیٹ فیکٹری کے قریب دو تھرمل پاور پلانٹس بھی حاصل کیے لیکن یہ سارے کارنامے شاید منشا کے ماسٹر سٹرک کے لئے تیسری جلک ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکوں میں سے ایک بینک ایم سی بی بینک لیمیٹیڈ کا حصول یا مسلم کمرشل بینک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی میاں منشا کی ہی زیر نگرانی ہے دوستو میاں منشا کی نگرانی کے تحت ایم سی بی بینک ملک کے سرے فہرس چار بینکوں میں سے ایک ہے اور تقریباً اٹھارہ ہزار کے بڑے پیمانے پر ملازمین کی بنیاد کے ساتھ مارکٹ کیپٹالائزیشن کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہے منشا نے نشات کے مختلف پاور سٹیشنوں پر پیدا ہونے والی اپنی بجلی سے زائد بجلی پیدا کرنے کے لیے وارٹر اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مہائدے پر عمل درامت کرتے ہوئے نئے خطوں میں قدم بڑھایا اسے نشات پاور کی بنیاد رکھی جو اب ایک بڑھتا ہوا کاروبار ہے جس میں منشا کے بیٹے نے کمپنی کے ایگزیکٹیف بورڈ میں سینئر کردار ادا کیا دوستو اتنے سرمائے اور اتنے پیسے کے باوجود حالیہ وبائی مرض کوویڈ نائنٹین میں میہ منشا اور نشات گروپ نے ایک دن میں اپنے آٹھ سو سے نو سو ملازمین کو بڑھ طرف کر دیا جس کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر زبردست انقید کا سامنا بھی کرنا پڑا امید ہے آپ لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ